سید و سردار کل، مالک و مختار کل، مستر انوار کل انتہائے کمال، ماورائے خیال، منتہائے جمال نور انوار پدم، تاجدار حرم، سید ارب و عجم نور پدم حرم، شہر دار ارم، عبر جود و قرم سرکار بادینہ، سلطان باکرینہ، ساہل مغتد پسینہ، سرور کل بسینہ عبارتہ سراپا عاجس نواز میں، اس انداز اور عدد سے خدیئے سلام بش کریں کہ ہماری آواز گنبتِ خدرہ خداوں میں گنگ ہونا السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ میرے قلیم آقا کی بیرادتِ با سعادت سے کئی ہزار سال پہلے جنابِ موسیٰ قلیم کا زمانہ ہو گزرائے سیدی موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو جہاد کے لیے بہر نکال ہو گئی تو جب یہ حکمِ موسیٰ اس قوم تک پہنچا تو اس قوم کے سرداروں نے رات کی تاریخی میں بہم مشورہ کیا کہ اگر ہم مدانِ جنگ میں چلے گئے ہیں اور وہاں قتل ہو گئے ہیں تو ہمارے جنگ پر باد ہو جائیں گے ہماری عورتیں بیوا ہو جائیں گی ہمارے بچے یقین ہو جائیں گے کیوں نہ ہو کہ صبح کا سویرہ ہونے سے پہلے ہم اس شہر اور بسکی کو چھوڑ کر اسی جنگل کی طرف کرے جائیں جہاں موسیٰ کی نظر سے اہدر ہو جائیں نہ ہمیں موسیٰ دیکھ پائے نہ موسیٰ کا خدا تو وہ رات کی اس تاریخی میں اپنی بستی سے نکل گئے ہیں اور جنگل کی طرف کرے جاتے ہیں وہ لوگ کتنے سے قرآنِ مجید کے ارشاد ہوتا ہے کہ وَهُمْ عَلُوفٌ یہ الفن کی دما ہے عرف کہتے ہیں ایک ہزار کو وَهُمْ عَلُوفٌ وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے کیوں گئے کہ حضر الموت موت کے خوف سے جب وہ اپنی گھروں سے نکل رہے تھے اس وقت رات بھی قریب تھی زمانہ بھی قدیم تھا مگر میرا رب اپنے مصطفیٰ سے اس انداز سے مخاطب ہے کہ عَلَمْ بَرَعِدَنِ الَّذِينَ خَرَجُوا محبوب جب وہ اپنے گھروں سے نکل رہے تھے تو کیا تو ان کو دیکھ نہیں رہا تھا بہارہ اس طفحہ میں انقاری ہے جو اقرار میں دلالت لکھتا ہے سننایا کہ میرا محبوب میرا محبوب کی شان اور عظمت یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ جب وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے خروج کر رہے تھے وہ جنگل کی طرف ٹا رہے تھے تو ان کا گھروں سے نکلنا اندیری رات میں اور زمانے قدیم میں میرا مصطفیہ اس پتر پہ انہیں ملاحظہ فرما رہا تھا جب غلاموں نے اس طرح کے واقعات قرآن وزید میں دیکھے تو ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ آئیے اپنے قریم آقا سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صددہ ہو علیہ کا یا حبیب اللہ آقا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ مکہ موظمہ میں پیدا تھے آپ نے چاریس سال کے بعد قرآن نبوت فرمایا ہے مگر قرآن یہ شہادت دے رہا ہے کہ آپ کی نبوت خود کا دائرہ صرف اس جہام پت نہیں ہے اس زمانے پت نہیں ہے اس میں آدم چھلے کر قیامِ قیامت تک پورا زمانہ محید ہے تو یا رسول اللہ ذرا اس شہاد سے پردہ کو اٹھا دیجئے کہ مقاوجبت تک لکن نبوہ کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ نے مکہ موظمہ کی سرزمین سے چاریس سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا قدر قریم قرآن آج کی نبوت کی شہادت تو اور انداز سے دے رہا ہے مقاوجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ یہ فرما دیجئے کہ آپ کب سے نبی ہیں میرے تعلیم نے فرمایا کہ غلاموں اگر تم نے سوال اٹھا دیا ہے تو پھر جواب کے لئے سنو کم تو نبیاں و آدم بین المائے وقتی کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مڈی مڈی میں تھی اور پانی پانی میں تھا عزیزانِ قرآنی نبوت صفت ہے اور نبی کا وجود میں یہ موصوب ہے صفت پر ہوتی ہے اگر موصوب ہو اگر میں یہ کہوں کہ یہ صفیقل بڑا خوبصورت ہے تو خوبصورتی اس کی صفت ہے اور صفیقل جو کا جو وجود ہے انہرے سامنے ہیں پہلے وجود ہوگا بعد میں صفت ہوگی پہلے یہ صفیقل بنایا جائے گا پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ خوبصورت ہے یا بخصورت تو میرے قرآن فرماتے ہیں قُمْتُ نبیًا وَآدَمُ وَإِنَ الْمَاعِ وَدِّينَ میں تو اس وقت بھی نبی تھا نبوت صفت ہے اگر ملا قرآن اس وقت نبی تھا تو حضور تھے تو نبی تھے جب آپ تھے تو حضور فرما رہے ہیں وَقُمْتُ نبی جنگ آدَمُ بَيْنَ الْمَاعِ وَدِّينَ بشریت کی اپدہ تو آدم سے ہو رہی ہے آدم تو اس وقت مڈی اور پانی کے درمیان میں تھا محکم جس وقت پھر ٹی جارے میں عزیزانِ محطرم میرادِ پاک کے تین گوشیں ہیں پہلا گوشہ جو ہے اس سرکار کا عدم سے وجود میں آنا ہے یعنی تخلیقِ نورِ مصطفیہ ہے اور ملادِ پاک کا جو دوسرا گوشہ ہے وہ حضور کی ملادتِ با سعادت ہے حضور کا اس کائنات میں تشریف لانا یہ آپ کی ملادت کا دوسرا آپ کی ملادت کا دوسرا گوشہ ہے اور ایک اور بھی گوشہ ہے کہ جب قیامت نمیدان سکے گا تو کرشی شفاحت پر جب میرا قریم جلوہ افروز ہوگا اور قیامت میں آپ کی دیستے ثانی ہوگی وہ حضور کی ملادت کا تیسرا گوشہ ہوگا اسی طرح اللہ تعالی جلد جلالہو وَأَمَّ نَوَالُهُ وَأَقَمَّ مُرْحَالُهُ وَآَظَمَ شَانُهُ نے آپ کی شان کے بھی تین گوشے لکھے ہیں یعنی آپ کی ملاد کے بھی تین گوشے ہیں اور آپ کی شان کے بھی تین گوشے ہیں حضور کی شان کا جو پہلا گوشہ ہے وہ احمدیت ہے اور دوسرا جو گوشہ ہے وہ محمدیت ہے اور جو تیسرا گوشہ ہے وہ محمودیت ہے حسیدان محترم میرا قریم کی شان یہ ہے کہ وہ اس کائنات کے مخریق ہونے سے پہلے بھی آسمانِ دنیا میں موجود تھا جبریل علیہ السلام جب بارگاہِ نبوت میں حاضر ہو کر جبر اپنی عمر کا تذکرہ کرتے ہیں تو میرے قریم اس پہ سوال کرتے ہیں کہ جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو ایک فارمولہ عرض کر دیتا ہوں اس سے تیری عمر کا انبادہ خود لگا لیتی ہے میرے قریم اس کی طرف مسترع کے دیکھتے ہیں جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ آتا میں نے مجھے جب بنایا گیا تو اس وقت اس سمین و آسمان میں کوئی کسی چیز کا حضور نہیں تھا صرف اللہ کا عرش تھا اور عرش کے ناکھے پر ایک ستارہ جمدہ کرتا تھا میں جبریل اس کو دیکھا کرتا اس ستارہ مجھ سے بھیب ہو جاتا پھر ستر ہزار سال گزر جاتے ہیں ستر ہزار سال میں اس کا انتظار کرتا کہ اس کی روشنی سے جبریل کی آنکھوں کو تھندک نہ دیتی میں ستر ہزار سال اس کا انتظار کرتا پھر ستر ہزار سال کے بعد اس ستارہ ملودار ہوتا مجھے نگل آتا پھر غیب ہو جاتا یا رسول اللہ اس عالمِ کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے میں نے اسے بہتر ہزار مطبع دیکھا ہے اس سے میری عمر کا اندازہ لگا لیجئے میرے ایک تعریف فرماتے ہیں جبریل تو جانتا ہے کہ زارے کل تاؤں کے وہ عرش کی پشانی پر جمکنے والا ستارہ کہ میں محمد ہی تو تھا یہاں پر حدیث کی الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اگر اس شعب بات کو اس سے آگے لے جاتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں وہ بھناتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میں سرطانِ دو آدم کی باردہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیتہ یا حبیب اللہ آقا جب ایک دفعہ آپ مجھے نظر آتے ہیں پھر میری آنکھوں سے نموش ہو جاتے ہیں پھر ستر ہزار سال کا حصہ گھر جاتا ہے آقا آپ ستر ہزار سال ادھر رہے ہیں یعنی وہ ستر ہزار سال کا عرصہ میرے قریم کا ہم میں گزارتے تو فرمایا جبریل تو جانتا نہیں کہ اس وقت میں احمد تھا میں اپنے اللہ کی حمد میں عام کرتا تھا میں سجدے میں اپنے اللہ کی قسمی کرتا یہ ہم دکھے ستر ہزار سال گزار جاتے میں سجدے سے سر اٹھاتا تُڑے میں جدر آتا پھر سجدے میں در جاتا پھر ستر ہزار سال آرائے تکبیم اللہ وقت آرائے ریسال آرائے حیدری آرائے حیدری چشنے ملاد مصطفی تو فرمایا کہ جب میرا نب مجھ پہ خوش ہو گیا تو اس نے مجھے احمد سے محمد بنا دیا احمد سے محمد بنا دیا احمد کا مادہ بھی حمد سے ہے محمد کا مادہ بھی حمد سے ہے سنایا کہ آدمے اعوامیں محبوب تُو میری حمد کرتا تھا اب اس آنِ شہادت میں میں دل پر جرود پڑھوں گا اتنا پڑھوں گا کہتے ہیں احمد کے بعد بھی پڑھتا رہا ہوں گا اس کی ہے کہ آج کے بعد تو احمد سے محمد بنا دیا دیا عزیدانِ مخترم جب میرے کریم کی یہ وہ ملادِ پاک ہے جس کی طرف میں آپ کو لانا جا رہا تھا مجھے آمدہ کیا ہوں گا چلیس منت اچھا کتنا کتنا ہے دس منت تو انبیاء کرام اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ بات ستیئے کہ مراد کیا ہے ہر وہ پیزہ میں سے جس میں سرکار معالم کی مرادت کا تذکرہ پیا جائے اسے مراد کہتے ہیں اور یہ مراد سب سے پہلے کس نے منایا آؤ قرآن سے پوچھئے جب سیدی جنابِ یحیاء علیہ السلام کی مرادت ہوتی ہے جنابِ زکریہ علیہ السلام کے گھر میں دے گا پیدا ہوتا ہے تو میرا گھر سماتا ہے وَسَلَامُنْ عَلَيْهِ يَوْمَ مُلِدَ وَيَوْمَ يَبُودُ وَيَوْمَ يُبَ سُحَيَّ سلام ہے اے یایہیہ جس دن تُو پیدا ہوا اور سلام ہے اس دن پر جس دن تیرا نسال ہوگا اور سلام ہے اس دن پر جس دن تُو دوبارہ پھر زندہ آیا جائے گا تو اس طرح جنابِ یحییٰ علیہ السلام کا ملاد میرے اللہ نے منا کر قرآن میں یہ مہرے ثبت کرتی کہ ملاد منانا اللہ کی سنت ہے اور جو چیز ایک بفاہ اللہ کی سنت بن جاتی ہے وَلَنْ قَجِدَا لِهِ وَلَنْ قَجِدَا لِهِ سُنَّتِ اللَّهِ بَقْدِیرًا تو اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی وہ ہمیشہ قیم رہے ہیں پھر انبیاء کا ملاد انبیاء نے خود بنایا جب سیدی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو قرآن کہتا ہے کہ جنابِ عیسیٰ کی عمر ابھی ایک دن کی تھی تو آپ کیا خوناتے ہیں کہ وَسْسَلَامُ عَلَيَّا يَوْمَ مُلِمْتُو وَيَوْمَ آمُوتُو وَيَوْمَ عُوْمَ سُحَيَّا کہ سلام ہے مجھ پر کہ جس دن نئی عیسیٰ پیدا ہوا اور سلام ہے اس دن پر جس دن میرا دیسان ہوگا اور سلام ہے اس دن پر جس دن میں عیسیٰ پھر دوبارہ زندگ اٹھایا جانگا لوگوں انبیاء کے ملاد کا طریقہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ لمحات کائنات میں عزین پر ہو جاتے ہیں جن ملاد کی جن لمحات کی نسبت اللہ کے پاکمندوں سے ہو جاتی ہے جن لمحات کی نسبت اللہ کے پاکمندوں سے ہو جاتی ہے اسی لیے افنیٰ کے ملکد اَنشَنَّ مُوسَى بے آیاتِنا اَنْ اَخْرِجْتَا وَكَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَ النُّور وَزَتْقِنْهُمْ بِعَيَّا مِللّا ہم نے موسیٰ کو اس لیے بابوس فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو ہنگیروں سے نکان کر اُڈانوں کی درف لے آئے پسٹیوں سے اُٹھا کر بلندیوں کی درف لے جائے جہنم سے بجا کر جنت کی درف لے جائے وَزَتْقِهُمْ بِعَيَّا مِللّا اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلائے لوگو یہ ملاد تو انبیاء کہتے میں پھر کبھی انشاء دنشست ہوگی تو اس پہ بات پر شیلن ہوگی میں وقت کی قلق کے پیش نظر اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ انبیاء کرام الرحمن السلام کے نلاد منائے گئے انبیاء نے اپنے نلاد خود بھی مرائے مگر جب سرکار دو آدم کے ملاد کا وقت آیا جب میرے تہین کے ملاد کا وقت آیا لوگو شاہ رکھو کہ کسی نبی کا ملعب منانے سے پہلے میرے اللہ نے قسم نہیں اٹھائے کہ میرا اللہ قسمیں اٹھانے سے بے نعاز ہے وہ کسی نبی کا ملاد منانے سے پہلے قسمیں نہیں اٹھاتا مگر جب محبوب کے ملاد کی باری آئیں تمہارا لا اقسن بے حاضل قردے وانتہ اللہ بے حاضل قردہ یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اس شہر کی یہ جس شہر کی گریوں میں تو چلتا ہے یہ شہر کی گریوں تیرے کلوائے پاکو پوسے دیتی ہے اس شہر کے ذرہ تیرے قدموں کو چوبتے ہیں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی قسم اس لیے کہیں کھا رہا وہاں حقیم ہے وہاں صفاء و ملوح ہے وہاں مقام عبراہیم ہے وہاں میری بہت سی نشانیاں ہیں نہیں نہیں محبوب حمد و شہر کی قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ وہاں پر دو گھر ہیں شہر مکہ میں دو گھر ہیں ایک گھر کو بیت اللہ کہا جاتا ہے اور ایک گھر اس کے سامنے ہے جسے بیت رسول اللہ کہا جاتا ہے فن آیا مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ یہاں میرا بیت اللہ ہے میں کوش شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہاں بیت رسول اللہ ہے لا اقسم بہادل بلد و عمدہی لوم بہادل بلد بہو مجھے تیرے شہر کی قسم ہے مجھے تیرے آستانے کی قسم ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے دمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دھوما نہیں وہ لا مقا کے مقی ہوئے سرِ ارش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقا وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں قلوم مدہ اہلِ دنفل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں میرا دین پارائے نہ نہیں پھر ایک نہوری کلنبر ایک قدم اور بھی آگے بڑھ کر باردہ ہے اس حالت میں حدیعہ یقیدت یوں بیش کرتا ہے کہ روحِ مصطفیٰہ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزمِ خیال میں نہ دکانِ آئینہ ساز میں مجھے کیا خبر تھی لکو کی مجھے ہوش تک تھی سجود کی تیرے نقش پاکی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں یا رسول اللہ تیرے نقش پاکی تھی لکو کیا تیرے نقش پاکی تھی لکو کیا تیرے نقش پاکی تھی لکو کیا ہوتا ہے لا نافعہ بھی ہوتا ہے اور جو یعنی لا کی تمام اقسام پر مفاد ہے وہ یہاں پر یقجے یقجمہ کر دیا گیا کہ محبوب یہ تیرا شہر ہے اس شہر کی گلیوں میں تو خرامِ ناز کرتا ہے میرا محبوب جب ان گلیوں میں خرامِ ناز کرے تو میں خدا ہو کر میں محب ہو کر ان گلیوں کی قسم کیسے لکھاؤں ہاں یہ دار نافعہ کب ہوتا محبوب جب تھی مکہ کو چھوڑ کر کہیں اور جرا جائے گا مدینہِ قیبہ کو اپنا مسکن بنا لے گا پھر میں مکہ کی گلیوں کی نہیں مدینہِ کی گلیوں کی قسمیں کہوں لا دوست مبحاؤدل بلہ دے گا انتہ ہلن ہل کہتے ہیں پیر کی نیچے والی تلوے کو سمعایا میرے محبوب جب ان گلیوں میں چلتے ہیں تو یہ مکہ کی گلیوں کے سمساہ میرے محبوب کے تلوائے پاں کے بوسے میں پھیلیں مجھے ان زندوں کی قسم لا اقسم بحاظل بلدنا اندہ ہلن بحاظل بلد ووالدن مجھے قسم ہے ابھی محبوب کا ملاد مکمن نہیں ہوا ابھی محبوب کے ملاد کی بات نہیں ہوئی ابھی تو اس گھر کی بات ہو رہی ہے کہ جس گھر میں میرا کمری والا آنے والا ہے ابھی تو شہر مکہ میں اس بیت رسول کی بات ہو رہی ہے کہ مجھے قسم ہے اس گھر کی پھر فرمایا والا دن مجھے قسم ہے تیری والد کی والا دن کے نیچے تنمین ہے اربی میں تنمین دو زبر دو پیش اور دو زبر کو کہا جاتا ہے تنمین عربی زبان میں عمومن عمومیت کا شہدہ دیتی ہے اگر آپ عربی میں کسی چیز کو نقرہ بنانا چاہیں تو اسے کتابوں کہیں گے بیٹی اوپر تنمین لگا دیں گے اس سے مراد پوری کتاب بن جائے گی لیکن اگر آپ اس تنمین کو اٹھا کر کتاب سے پہلے الاسلام نکا دیں گے تو ذالک الکتاب تو جب الکتاب بنے جی تو وہ کتاب خاص ہو جائے گی اس سے براد پران مجید ہوگا کوئی عام کتاب نہیں ہوگی فرمائے عجب والے دن مجھے قسم ہے تیرے والد کی یہاں تنمین عام ہے تنمین کا خیدہ عمومیت کی طرف ہے کیوں اس لیے کہ محبوب جن جن پشتوں میں میرا نور گزرتا رہا وہ سب کے سب سادے دین بنا دیئے گئے وہ سب کے سب آبیدین بنا دیئے گئے آدم سے لے کر سیدنا عبداللہ تک جس کس پشت میں میرے محبوب کا نور گزرتا رہا وہ مارے دن مجھے قسم ہے ہر اس مالت کی جو میرے مصطفیٰ کی جت امجد ہے جن کی پشتوں میں میرے محبوب کا نور پھیرا رہا پھر تنمین